بسم اللہ الرحمن الرحیم استجو میں پڑ گیا تھا وہ انہیں مخاطب کر کے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ کشیل خان نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی امیر ہم آپ کے لئے اچھی خبر لے کر آئے ہیں جو مخبر ہم نے دشمن پر نگاہ رکھنے کے لئے مقرر کیے تھے وہ لوٹ آئے ہیں ان کے پاس کچھ اچھی خبریں ہیں میں نے ان سے خبروں کی تفصیل تو نہیں پوچھی وہ اپنے گوڑے بھاندھ رہے ہیں اور ادھر ہی آ رہے ہیں میں نے انہیں یہاں بلایا ہے میں چاہتا ہوں آپ کی موجودگی میں ان سے تفصیل پوچھی جائے کشیل خان کے اس انکشاف پر علی خان کے چہرے پر پرمسرد سے جذبات ابرے تھے اس موقع پر وہ کشیل خان کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ این اسی لمحہ آنے والے مخبر سامنے نمدار ہوئے انہیں دیکھتے ہوئے علی خان خاموش ہو گیا مخبر تیزی سے آگے بڑے بلند آواز میں انہوں نے سلام کیا پھر قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی بولتا علی خان نے انہیں مخاطب کرنے میں پہل کر دی میرے عزیز ہو کشیل خان نے مجھے تم ہارے آنے کی خبر دی ہے لیکن جو خبریں تم لائے ہو ان کی تفصیل نہیں بتائی میں تم ہارے آنے میں پہلے کی نسبت زیادہ بیچینی محسوس کر رہا تھا تفصیل کے ساتھ بتاؤ تم نے کیا دیکھا ان مخبروں نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک بول پڑا امیر ہم آپ کے لیے دو اچھی خبریں لے کر آئے ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ ہم نے اس لشکر کا پتہ لگا لیا ہے جو راجہ جاہردیو کے سپاسالار کانتی لال سے جنگ دوران پشت کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہوا تھا وہ لشکر میوات اور سوالک کے راجہ رندیر کا تھا اس لیے کہ جاہردیو اور میوات اور سوالک کے راجہ رندیر میں گہرے تعلقات ہیں اس نے رندیر کے راجہ کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ وہ دہلی کے سلطنت کی سرحدوں پر یلغار کرنے لگا ہے اگر مسلمانوں کا کوئی لشکر اس کے لشکر سے ٹکرائے تو وہ پشت کی طرف سے حملہ آور ہو میوات اور سوالک کے راجہ رندیر نے راجہ جاہردیو کی اس تجویز سے اتف پاک کیا لہٰذا اس نے اپنے سپاسالار کو ایک لشکر دے کر بیجا جو گات میں بیٹھ گیا اور جب آپ کی جنگ کانتیلال کے ساتھ عروج پر پہنچی تو قریب تھا کہ کانتیلال کو شکست ہوتی کہ راجہ رندیر کا سینہ پتی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوا اور ہماری شکست کا باعث بنا امیر اگر ان علاقوں میں راجہ جاہردیو کا کوئی لشکر گات میں ہوتا تو ہم یقیناً آپ کو خبر دے تھے مگر میوات اور سوالک کے راجہ رندیر کے لشکر کی ہمیں کوئی خبر نہ تھی نہ یہ امید کی جا سکتی تھی کہ اس موقع پر رندیر کا کوئی لشکر بھی ہمارے خلاف حرکت میں آ جائے گا بہرحال اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ جو لشکر پشت کی جانب سے ہم پر حملہ آور ہوا تھا وہ لشکر میوات اور سوالک کے راجہ رندیر کا تھا امیر یہ تو ایک اچھی خبر ہے اب دوسری خبر اس سے بھی اچھی ہے وہ بھی میں آپ سے کہتا ہوں میدان جنگ میں آپ کے فرار ہونے کے بعد جہاں دے کے سینہ پتی کانتی لال اور میوات اور سوالک کے راجہ رندیر کے سینہ پتی دونوں نے مل کر چند روز تک میدان جنگ کے اندر ہی اپنی فتح کا جشن منایا اب میوات اور سوالک کے راجہ کا سینہ پتی اپنے لشکر کو لے کر اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہو گیا ہے جبکہ کانتی لال نے ابھی اسی جگہ قیام کر رکا ہے جہاں جنگ ہوئی تھی اب آگے ہم نے کیا قدم اٹانا ہے یہ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں بہرحال ہم نے آپ کو یہ اعتلا کر دی ہے رندیر کا سینہ پتی اپنے لشکر کو لے کر اپنی سرزمینوں کی طرف روانہ ہوا ہے اس پیش قدمی کی رفتار بلکل دیمی ہے اگر ہم اپنی شکست کا داغ دونا چاہتے ہیں تو رندیر کا لشکر ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا اس مخبر کی اس اعتلا پر علاق خان کے چہرے پر گہری مسکراہت نمدار ہوئی کچھ دیر ایسا ہی سما رہا پھر اس نے مخبروں کو مخاطب کیا تم توڑا دیر سستا لو آرام کر لو کھانا لشکر کے اندر کھاؤ جب سورج غروب ہو جائے گا تو میں لشکر کے ساتھ کوج کروں گا تم راجر اندیر کے سینہ پتی کے لشکر تک میری رہنمائی کرو گے اب تم جاؤ جا کے آرام کرو تمہیں پھر ہمارے ساتھ کوج کرنا ہوگا علاق خان کا یہ حکم سنتے ہی مخبر وہاں سے ہٹ گئے تھے ان کے جانے کے بعد علاق خان نے اپنے سامنے کڑے کشیل خان اور ارسلان خان کو مخاطب کیا میرے عزیزو لگتا ہے کہ قدرت ہماری رہنمائی کر رہی ہے حالات آپ سے آپ ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم دشمن پر ضرب لگائیں اور اپنی شکست کے داخ کو دوئیں تمہارے سامنے مخبروں نے یہ اعتلاع کی ہے کہ جو لشکر ہماری پشت کی طرف سے حملہ عور ہوا ہے وہ میوات اور سوالک کے راجہ رندیر کا لشکر تھا اب دشمن کے خلاف جو لائے عمل میں اختیار کرنا چاہتا ہوں وہ غور سے سنو ابھی توڑی دیر تک لشکر کھانا کھائے گا مغرب کی نماز اسی جنگل میں ادا کی جائے گی مغرب کی نماز کے فوراں بعد یہاں سے خوچ کیا جائے گا جو مخبر یہ خبر لے کر آئے ہیں وہ ہماری رہنمائی کریں گے رات کے کسی بھی حصے میں میوات اور سوالک کے راجہ رندیر کے لشکر پر ہم شب خون ماریں گے اس شب خون میں راجہ رندیر کے کسی ایک لشکری کو زندہ نہیں بچنا چاہیے سب کا قتل عام کرنا چاہیے راجہ رندیر کے لشکر کے خاتمے کے بعد ہم پلٹیں گے مخبروں کا کہنا ہے کہ راجہ جہردیو کے سینہ پتی کانتلال نے ابھی تک اسی میدان جنگ میں قیام کر رکا ہے جہاں اس کا ہمارے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا میرے عزیزو تم جانتے ہو دشمن نے ہمارے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا ہوگا ہمارے پڑاؤ کی ہر چیز کانتلال اور راجہ رندیر کے سینہ پتی نے آپس میں تقسیم کر لی ہوگی بلکل راجہ جہردیو کے کہنے پر کانتلال نے راجہ رندیر کے لشکریوں کو خوب نوازہ ہوگا رات کی گہری تاریکی میں اگر ہم شب خون مار کر ان کا قتل عام کر دیتے ہیں تو ان سے اپنی ہر چیز کے علاوہ کانتلال کی دی ہوئی ہر شے بھی چین کر ہم اپنی شکست کا آدھا داغ دو سکتے ہیں راجہ رندیر کے لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد ہم پلٹیں گے جو کچھ ان کے ہاتھوں ہمیں ملے گا اسے چند دستوں کے حفاظت میں دیا جائے گا اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ وہ ہمارے پیچھے پیچھے سفر کریں جب ہم دشکر کو لے کر پلٹیں گے اس میدانی جنگ کی طرف رخ کریں گے جہاں کانتلال اور راجہ رندیر کے سینہ پتی کا ہمارے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا اسی رات ہم راجہ جہردیو کے سینہ پتی کانتلال پر دوسرا شب خون ماریں گے مجھے امید ہے کہ راجہ رندیر کے سینہ پتی کی خلاف ہمارا پہلا شب خون کامیاب رہے گا دوسرے شب خون کی بھی میرے خدا مند نے چاہا تو ہم کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہم اسی رات کانتلال کو بھی بتری شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں تو اس طرح نہ ہم شکست کا داغ دو سکتے ہیں بلکہ اپنی چینی ہوئی ہر چیز حاصل کرنے کے علاوہ راجہ رندیر کے سینہ پتی اور راجہ جہردیو کے سینہ پتی کانتلال کے پڑاؤ کی ہر چیز پر بھی ہمارا قبضہ ہو جائے گا میرے عزیزو جب ایسا ہو جائے گا تو پھر میں سرخ روح ہو کر دہلی کا رخ کر سکوں گا مجھے امید ہے کہ میں ایسا کرنے میں کامیاب رہوں گا اب تم بولو اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے علا خان کے خاموش خونے پر کشیل خان اور ارسلان خان دونوں نے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا آنکوں ہی آنکوں میں ان دونوں نے کوئی فیصلہ کیا پھر کشیل خان نے علا خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا امیر علا خان جو کچھ آپ نے تجویز پیش کی ہے اس پر پوری طرح عمل کیا جائے گا اس میں میں یا ارسلان خان کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتے بلکہ مجھے امید ہے کہ آپ کے لائے عمل کو کام ملتے ہوئے ہم ایک ہی رات میں دونوں دشمنوں کو اپنے سامنے بسات کی طرح اُلٹ کے رکھ دیں گے کشیل خان کی جواب سے علا خان خوش ہو گیا پھر توڑی دیر بعد انہوں نے اپنے لشکریوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا مغرب کی نماز اسی جنگل میں ادا کی اس کے بعد علا خان اپنے لشکر کے ساتھ اپنی اس گات سے خوچ کر گیا تھا رات کی گہری تاریکی میں اپنے مخبروں کی رہنمائی میں علا خان نے بڑی تیزی کے ساتھ سفر کیا جب لشکر کے آگے آگے کام کرنے والے مخبروں نے اعتلاع دی کہ اب توڑا فاصلہ رہ گیا ہے میوات اور سوالک کے راجہ رندیر کا سینہ پتی اپنی لشکر کے ساتھ درمیانی رفتار سے اپنی منزل کی طرف خوچ کر رہا ہے تب ایک جگہ علا خان نے اپنی لشکر کو روک دیا جب لشکر اس کے پیچھے رو گیا تب علا خان نے اپنے پہلو میں اپنے گوڑوں پر سوار کشیل خان اور عرسلان خان کو مخاطب کیا میرے عزیزو جیسا کہ ہمارے مخبروں نے اعتلاع دی ہے کہ دشمن اب نزدیک ہی ہے اس پر حملہ آور ہونے کے لیے میں یہی علایہ عمل تیع کر لینا چاہتا ہوں میں لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں کشیل خان ایک حصہ تمہارے ساتھ ہوگا عرسلان خان تمہارے ساتھ کام کرے گا باقی لشکر کا آدھا حصہ میری کمانداری میں ہوگا مخبر بھی آدھے آدھے کر لیے جائیں گے کچھ تمہارے ساتھ کچھ میرے ساتھ کام کریں گے میں اپنے آدھے حصے کو لے کر ابھی اور اسی وقت کھوچ کر جاؤں گا بائیں جانب سے ایک لمبہ کعوہ کارتا ہوا دشمن کے آگے نمدار ہوں گا اس کام میں جاسوس میری رہنمائی کریں گے کیونکہ وہ ان دراستوں سے اچھی طرح واقف ہیں تم دونوں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنی رفتار کم کرتے ہوئے دشمن کے پیچھے لگ جانا میرا کام یہ ہوگا میں دشمن کی اگلی صفت ذرا فاصلے پر نمودار ہوں گا اور سامنے کی طرف سے حملہ آور ہوں گا حملہ آور ہوتے وقت میں تکبیریں بلند کروں گا رات کی تاریکی میں میری تکبیریں دشمن کی پشت پر تمہیں بھی سنائیں دیں گی جب ایسا ہوگا تب پشت کی جانب سے تم بھی حملہ آور ہو جانا مجھے امید ہے کہ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو لمحوں کے اندر ہم دشمن کا ہولیا بھی گاڑ کے رکھ دیں گے اور کسی کو بھی بچ کر باگنے کا موقع نہیں دیں گے میں نے اپنے دل میں عہد کر رکھا ہے کہ میوات اور سوالک کے راجہ کے اس لشکر کے کسی ایک لشکری کو بھی باگنے نہ دوں گا رات کی تاریکی میں سب کا پتل عام کروں گا تاکہ میوات اور سوالک کے راجہ رندیر کو خبر ہو کہ ہمارے خلاف سرکشی اور بغاوت کے کیا نتائج نکلتے ہیں کشیل خان اور ارسلان خان دونوں نے الہ خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا بڑی تیزی کے ساتھ لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک حصہ الہ خان لے کر مخبروں کی رہنمائی میں بائیں جانب سے لمبا چکر کاٹا ہوا دشمن کے اگلے حصے کی طرف جانے لگا تھا باقی آدھے لشکر کو لے کر کشیل خان اور ارسلان خان دشمن کے پیچھے لگ گئے تھے رات کی پیلتی تاریکے میں الہ خان نے بڑی برک رفتاری اور تیزی میں سفر کیا اس کی لشکری زمینی مسافتوں کو اپنے سامنے سمیڑتے ہوئے بہت جل دشمن کے اگلے حصے میں نمودار ہوئے دشمن کے آ کے جانے کے بعد الہ خان نے اپنے لشکر کو اس شہرہ پر روک دیا جس شہرہ پر دشمن کا لشکر سفر کر رہا تھا پھر رات کی تاریکی میں توڑی دیر تک سجدے کے انداز میں اس کا سر اپنے گوڑے کی زین پر جھکا رہا اس کے بعد اس نے اپنا سر اٹھایا انتہائی بیبسی آجزی اور انکساری میں آسمان کی طرف دیکھا ساتھی وہ بڑے رکت آمیز انداز میں کہہ رہا تھا میرے اللہ تیری ذات ہی ارض و سما کا نور ہے کون مقام تیری ہی صفات کا چرچہ ہے میرے خداون تو ہی فیض فطرت تو ہی آزاد آسمان کا مالک ہے سارے قائدے سارے ذابطے تیری ہی سامنے سرخم کرتے ہیں میرے اللہ مصیبت کی اس گڑی میں امتحان کی ان لمحوں میں میری مدد فرمانا میری نصرت کرنا یہاں تک کہتے کہتے اللہ خان کو خاموش ہو جانا پڑا اس لئے کہ اسے سامنے گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دی تھی جو اس بات کی نشاندہ ہی کرتی تھی کہ دشمن کا لشکر پیش قدمی کرتے ہوئے قریب پہنچ چکا ہے گھنٹیوں کی آواز سنائی دینی تھی کہ اللہ خان بلکاتے سام کی طرح اپنے گوڑے پر چاہتی تان کر بیٹھ گیا پھر لشکر کو اس نے حملہ آور ہونے کا اشارہ دیا یہ اشارہ ملنا تھا کہ اللہ خان نے اپنے گوڑے کو ایڑ لگا دی اس کے پیچھے پیچھے اس کی لشکری بھی ایڑ لگا چکے تھے دشمن کے قریب جا کر اللہ خان نے فضاؤں کو چیرتے ہوئے ایک حلچل برپا کر دینے والی اللہ اکبر کی صدائیں لگاتار بلند کی اور اس کی ان تقبیروں کے جواب میں اس کے لشکری بھی فلک شگاف اللہ اکبر کے نارے لگانے لگے تھے پھر اللہ خان اپنے لشکر کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہو گیا تھا اللہ خان کا یہ حملہ ایسا ہولڈانگ ایسا ظاہریلا ایسا زوردار اور ایسا جان لیوا تھا کہ رندیر کے لشکری اس کا سامنا نہ کر سکے اور اللہ خان دور تک راجہ رندیر کے لشکر میں گستا ہوا ان کا قتلیام کرنے لگا تھا قبل اس کی کہ راجہ رندیر کا سینہ پتی اپنے لشکر کو سنبالتے ہوئے حملہ آوروں کے سامنے کوئی تدبیر کرتا این اسی لمحے پشت کی جانب سے کشید خان اور ارسلان خان رندیر کے سینہ پتی کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے رات کی چھپ اندیرے کے اندر ایک توفان اٹھ کڑا ہوا تھا راجہ رندیر کے لشکری اس سب خون کیلئے تیار ہی نہیں تھے وہ بڑے خوش بڑے پرسکون تھے کہ انہوں نے راجہ جاہردیو کے سینہ پتی کانتیلال کے ساتھ مل کر بہترین کامیابی حاصل کی تھی اور انہوں نے الہر خان کے پڑاؤں سے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا اس بنا پر وہ ایک طرح سے خوشی اور کامیابی کے گیت گاتے ہوئے اپنے مرکزی شہر کی طرف جا رہے تھے لیکن راستے میں الہر خان ان پر آسمانی برگ کی طرح ٹوٹ پڑا تھا راجہ رندیر کے سینہ پتی نے اپنی لشکر کو سنبالنے کی بہت کوشش کی ہر جتن آزمایا لیکن وہ ناکام رہا اس لئے کہ الہ خان اور کشیل خان نے اپنے سامنے آنے والے اس کے ہر لشکری کو اوڈیڑ کر رکھ دیا تھا آبر اندیر کے لشکریں کی حالت گنگے حروف جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی اور پھر ان پر مزید بدبختی یہ کہ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ دشمن کو اب پیچھے ہٹانا یا اپنی جان بچانا مشکل ہے اور دشمن ہر صورت میں ان کا قتل یام کر کے رہے گا تو انہوں نے جب دائیں بائیں طرف سے باگتے ہوئے فرار حاصل کرنا چاہا تو انہیں ناکامی ہوئی اس لئے کہ سامنے کی طرف سے الہ خان ان کے پہلوں پر پہلا تھا پشت کی جانب سے کشیل خان اور ارسلان خان بھی ایسا ہی کر چکے تھے پھر دیکھتی ہی دیکھے راجہ رندیر کے اس لسر کا اس کے سینہ پتی سمیت خاتمہ کر دیا گیا تھا اس شاندار فتح کے بعد الہ خان جب اپنے گوڑے کو بگاتا ہوا کشیل خان اور ارسلان خان کے قریب آیا تب وہ اپنے گوڑے سے اتر گیا اپنے بازو پہلا دئیے کشیل خان اور ارسلان خان دونوں باری باری باگتے ہوئے اس سے بغلگیر ہو گئے تھے پھر رات کی تاریخے میں الہ خان کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی تھی میرے دونوں عزیزو میرے رفیقو اس شاندار کامیابی پر میں تم دونوں کو مبارک بات دیتا ہوں قسم خدا وحدہ اللہ شریک کی کہ تم دونوں نے دشمن پر ایسی ضرب لگائی جیسے میں امید کیے ہوئے تھا یہاں تک کہتے کہتے الہ خان کو رک جانا پڑا اس لئے کہ کشیل خان بول پڑا الہ خان ہمارے امیر اب مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دیں آپ کا کہنا درست ہے میں اور ارسلان خان نے یقیناً آپ کی خواہش کے مطابق پشت کی جانب سے دشمن پر ضرب لگائی پر اصل بات یہ ہے کہ ہمارے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی آپ نے دشمن کی ساری طاقت اس کے سارے گمن اور قوت کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی میرے عزیز ساتھیوں ایسے ہی سلام میں تم دونوں پر بھی کرتا ہوں الہ خان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کشیل خان اور ارسلان خان نے ایک کہہ کہہ لگایا الہ خان بھی مسکرات دیا تھا توڑی دیر تک خاموشی رہی پھر الہ خان نے کہا کشیل خان اور ارسلان خان کہ لشکر کی ہر چیز سمیٹ لیں دشمن کے لشکر کے اندر جو خوراک کے زخیرے یا ہتیار تھے ان سب پر قبضہ کر لیں مرنے والوں کے سارے ہتیاروں پر بھی قبضہ کر لیں سارے مرنے والوں کی تلاشی لیں ان کے پاس جو کام کی چیز ملے اس پر قبضہ کر لیں اس کے بعد چند دستے مقرر کیے جائیں جو اس سامان کو لے کر ہمارے پیچھے پیچھے اس میدان کا رخ کریں جہاں دشمن کے ساتھ ہماری پہلی جنگ ہوئی تھی جبکہ میں اور تم دونوں اپنے لشکر کو لے کر پھر اس میدان جنگ کا رخ کریں گے جہاں راجہ جہردیو کا سینہ پتی کانتیلال اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں مجھے امید ہے کہ اگر ہم برک رفتاری سے سفر کریں تو رات کے پچھلے حصے میں ہم کانتیلال پر بھی شب خون مارنے میں فوزمند اور کامیاب ہو سکتے ہیں اور اگر ہم نے ایسا کر لیا تو کشیل خان اور ارسلان خان یوں جانو اپنی شکست کا داغ دو ڈالیں گے اور اپنا سر اوپر کرتے ہوئے اپنی چاتی تانتے ہوئے دہلی کا رخ کر سکیں گے علی خان کے حکم پر کشیل خان اور ارسلان خان دونوں بڑی تیزی کے ساتھ حرکت میں آئے دشمن کے لشکر سے ملنے والی ہر چیز کو ایک جگہ دھیر کر دیا گیا تھا اور مرنے والوں کی تلاشی بھی لے لی گئی تھی ان کے ہتھیاروں پر بھی قبضہ کر لیا گیا تھا چند دستیں مقرر کیے گئے جن کی نگرانی میں وہ سامان دیا گیا اور وہ دستیں آہستہ آہستہ اس میدان کی طرف بڑھنے لگے تھے جہاں کانتیلال نے پڑھاؤ کیا ہوا تھا جبکہ علی خان کشیل خان اور ارسلان خان تینوں اپنی رشکر کو لے کر بڑی تیزی سے کانتیلال کے پڑھاؤ کی طرف بڑھے تھے کانتیلال کو یہ امید نہ تھی کہ علی خان ان کی ہاتھوں شکاست کانے کے بعد ان کے لیے مصیبت اور وبال کا باعث بن سکتا ہے اسے کسی نے یہ بھی اطلاع نہ دی تھی کرات کے اندیروں میں علی خان نے میواد اور سوالک کے راجہ رندیر کے سارے لشکر کا صفایہ کر دیا ہے اور اب وہ مڑتے گرچتے برستے اور گرد پھیلتے بادلوں کی طرح اس پر نزول کرنے والا ہے کانتیلال راجہ رندیر کے لشکر کے کوچ کرنے کے بعد میدان جنگ میں اس خیال کے تحت پڑاؤ کیے ہوئے تھے کہ اگر اسی علی خان اور اس کے رسکریوں کا محل وقوع سے مطالق خبر ہو تو وہ اس پر دوبارہ ضرب لگا کر اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دے اس مقصد کے لیے اس نے اپنے مخبر بھی درختوں کی اس گنے جنگل کی طرح پہلا دیئے تھے جس کے اندر علی خان نے پناہ لی تھی لیکن علی خان کے مسلح جوانوں نے ان سب کا صفایہ کر کے رکھ دیا تھا اس بنا پر کانتی لال کے پاس اس کے مخبروں کے ذریعے کوئی خبر نہ پہنچی تھی کانتی لال اور اس کی رسکری میدان جنگ میں فتح کا نشہ اوڑے گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ علی خان اور کشیل خان دونوں ان پر حملہ آور ہو گئے تھے کانتی لال کے لیے یہ حملہ ایسا اچانک ایسا دفتن ایسا ہول ناکتا کہ وہ اسمبل ہی نہ سکے اس کے لسکری جو اپنی کامیابیوں اور کامرانیوں کی ردہ اوڑے غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے اس وقت بیدار ہوئے جب علی خان اور کشیل خان دونوں ان کا قتلیام شروع کر چکے تھے آن کی آن میں کانتی لال کی اس پڑاؤں میں علی خان کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے ہر جہد دشمنی کا کردار ادا کرتے ظہریل افسان رکس کر اٹھے تھے کانتی لال کے ہاتھوں اسی میدان میں شکست اٹھانے کے بعد علی خان اور کشیل خان دونوں ہی کانتی لال کے خلاف گہرے غصے اور غم کے تاثرات رکھتے تھے لہٰذا اس کے لسکر پر شب خون مارتے ہوئے انہوں نے ایسی کہرمانیت ایسی بربریت کا ثبوت دیا کہ کانتی لال کا جو بھی لسکری ان کے سامنے آیا وہ اسے کاٹتے چلے گئے تھے کانتی لال بڑا بدک کر اٹھا تھا اس نے جب دیکھا کہ حملہ آور اس کے لسکر کے اندر تک گس آئے ہیں تب اس نے اپنے محافظ دستے کو تیار کیا اور اسے لے کر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا اور حالات کا جیزہ لینے لگا تھا پھر اس سے خبر ہوئی کہ اس پر شب خون مارنے والا سلطان ناصر الدین کا نائب سپسالار علی خان ہے اور کانتی لال کو یہ بھی خبر دی گئی کہ علی خان نے آن کی آن میں اس کے آدھے سے بھی زیادہ لشکر کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے اس انکشاف پر کانتی لال اپنے محافظ دستوں کے ساتھ میدان جنگ چھوڑ کر اپنے مرگزی شہر کی طرف بھاگ گیا تھا یوں علی خان کی اس شب خون کے نتیجے میں راجہ جہردیو کے سینہ پتی کانتی لال کو بتنی شکست ہوئی تھی کانتی لال کے اپنے محافظ دستوں کے ساتھ بھاگ جانے کے بعد جب اس کی لسکریم کو خبر ہوئی شکست کی بودھ سونگتے ہوئے اپنے محافظ دستوں کے ساتھ بھاگ گیا ہے تو ان کی حالت مزید ابتر ہو گئی تھی ان میں سے جس کا مو جدر اٹھا بھاگ گڑا ہوا علی خان کشیل خان اور ارسلان خان تینوں نے ان کا بڑی خونخواری سے تاقب کیا اکثریت کا انہوں نے خاتمہ کر کے رکھ دیا بہت کم لسکریم کو رات کی تاریخی میں اپنی جانے بچا کر بھاگ نکلنے کا موقع مل سکا یہ تاقب تر کر کے علی خان اور کشیل خان اپنے لسکر کے ساتھ پھر میدان جنگ میں آئے مشرق کی طرف سے سپیدہ سہر کے آثار نمدار ہونا شروع ہو گئے تھے علی خان اور کشیل خان نے اس فتح کی نتیجے میں خداوند قدوس کے حضور پہلے شکرانے کے نوافل ادا کیے پھر انہوں نے فجر کی نماز ادا کی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے کانتلال کے پڑاؤں سے ملنے والی ہر چیز کو سمیٹا اتنی دیر تک وہ دستے بھی وہاں پہنچ گئے تھے جمعی وعد اور سوالک کی راجہ رندیر کے لسکر کے پڑاؤں کی ہر چیز کو لے کر آ رہے تھے اس طرح علی خان نے ہر چیز کو سمیٹا پھر وہ میدان جنگ سے دہلی کا رخ کر رہا تھا ادھر دہلی شہر میں راجگماری دیعون تھی علی خان کی گمنامی اور اس کے لاپتہ ہونے کی وجہ سے سخت فکرمن اور پریشان تھی وہ ہر وقت دکھ غم اور انتظار میں کھڑی رہتی تھی کانہ پینہ اس نے کم کر دیا تھا بہت کم بولتی تھی کسی سے ملنا جلنا بھی اس نے ترک کر رکھا تھا ہر روز صبح اور شام مسلمانوں کے انداز میں زمین کی ننگی پیٹ پر سجدہ ریض ہوتی اور علی خان کی سلامتیں اس کی واپسی کے لیے دعا کرتی ایک روز سورج غروب ہونے کے بعد راجگمار دیعون تھی اپنی خواقبہ میں دیر تک مسلمانوں کے انداز میں ننگے فرش پر سجدہ ریض ہوئی دل ہی دل میں وہ کچھ کہتی رہی پھر سیدھی ہو کے بیٹھی دعایا انداز میں اس نے اپنے ہاتھ پہلائے اپنے آنچل کو بھی اس نے اپنے سامنے پہلا دیا تھا پھر اس کے انتہائی دکھ اور درد میں ڈوبی ہوئی آواز بلند ہوئی تھی اے اس آکاش درتی اور کائنات کے مالک تو ہی رام تو ہی پرماتمہ ہے تو ہی پروردگار تو ہی خدا ہے تو ہی عیشور تو ہی دھاتا ہے تو ہی مالک تو ہی عیشور تو ہی رب تو ہی بھگوان ہے کائنات کے پیدا کرنے والے تو میری زندگی کو روگ لگانے کے درپے ہے پن نیکی کا اپمان کرنے کے درپے ہے میرے جیون میں خالق کائنات توفان اٹھ کڑے ہوئے ہیں تو ہی اندیروں اور بینوری کے پٹ کول کر پرکاش اور نور کی کرنے پہلاتا ہے اے کائنات کے داتا اب الہ خان ہی میرے جیون کی قطع کہانی ہے وہی میری آنکھوں کی چمک میرے پران کا بہاؤ اور چلیت میرے شریر اور جسم کی شکتی وہ حیمت ہے میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ ہر قدم پر اسی کامیابی عطا کرنا دیوانتی شاید اور بھی کچھ کہتی دعایا الفاظ ادا کرتی کہ اگدم وہ خاموش ہو گئی اس لئے کہ اسی اپنی پشت پر کسی کی آواز سنائی دی کسی نے مسکراتے ہنستے ہوئے کہا تھا میری پتری پراتھنا تیری دعا و تیری آشرباد تیری مینہ ستماجت قبول ہوئی اس آواز پر دیوانتی بیدک سے گئی تھی اپنی جگہ پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اس لئے کہ اس کا مامو اس کے پیچھے کھڑا مسکرہ رہا تھا اور اس کے مامو کے ساتھ ساتھ اس کی ممانی کملہ دیوی مامو ذات بہن کانتا بھی کھڑی تھی ان تینوں کو مسکراتا دے کر دیوانتی کو کچھ حوصلہ ہوا پھر دیوانتی نے اپنے مامو کی طرف دیکھتی ہوئے پوچھ لیا مامو کیا آپ علق خان کے متعلق کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہیں جواب میں ہیرہ لال نے ہلکا سا ایکہ کہہ لگایا وہ بول پڑا پتری میں جانتا ہوں کہ تو یہی سوال کرے گی چاروں آکے دیوان خانے میں بیٹھ گئے پھر ہیرہ لال نے گفتگو کا آغاز کیا دیوانتی میری بچی میں تیرے لیے ایک اچھی خبر رکھتا ہوں اور یہ خبر علق خان سے متعلق ہے میری بچی میں جانتا ہوں جب سے علق خان کے شکست اور اس کی گمنامی کی خبر یہاں پہنچی ہے تو نے تب سے سارے دن ساری راتیں ایک کشٹر میں گزار دیئے ہیں تمہاری یہ حالت دیکھتی ہوئے میں دن رات کڑتا رہا ہوں اور پنکتا رہا ہوں لیکن اب تمہاری اس تکلیف کے لمحے ختم ہوئے میری بچی ابھی ابھی خان آزم سے مل کر آ رہا ہوں اس نے مجھے جو خبر سنائی ہے وہ تیری خوشی تیرے آنن کا باعث بن سکتی ہے میری بچی علق خان زندہ ہے اور اس نے اپنی شکست کا داغ دوتی ہوئے بہترین فتوحات حاصل کی ہیں اپنے مامو ہیرالال کی اس گفتگو سے دیوانتی خوش ہو گئی تھی پھر مسکراتی ہوئے بول پڑی مامو تفصیل سے کہیں علق خان کہاں ہیں وہ کیسے ہیں کس طرح اس نے شکست کا داغ دویا اور فتوحات حاصل کی ہیرالال پھر کہہ رہا تھا میری بچی خان آزم بتا رہے تھے کہ توڑی دیر پہلے ایک مخبر دہلی شہر میں داخل ہوا تھا اس نے علق خان کے متعلق تفصیل سے خان آزم کو بتایا ہے خان آزم نے یہ خبر سلطان ناصر الدین کے گوشے گزار کر دیں وہاں سے جب واپس ہوئے میری ان سے ملاقات ہوئی اور سارے واقعات انہوں نے مجھ سے بھی کہے میری بیٹھی میں تمہیں یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ علق خان آج شام تک اپنے لشکر کے ساتھ دہلی شہر میں داخل ہوگا خان آزم مجھے یہ بتا رہی تھے کہ سلطان نے احکامات جاری کر دیئے ہیں کہ لشکر شہر میں داخل ہو تو علق خان اور کشیل خان کو سلطان کے سامنے پیش کیا جائے سلطان علق خان اور کشیل خان سے کیا کہنا چاہتا ہے یہ میں نہیں جانتا بہرحال جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہو چکے گا تب میں اس کے متعلق خان آزم سے دریافت کروں گا میری بچی خان آزم کے ساتھ میری تمہارے متعلق بھی گفتگو ہوئی خان آزم بتا رہے تھے کہ علق خان جب واپس آتا ہے تو وہ علق خان سے تمہارے متعلق تفصیل سے گفتگو کریں گے ان کا کہنا تھا کہ اب سمیں آ گیا ہے کہ دیوانتی کی اصلیت علق خان پر ظاہر کر دی جائے اور علق خان اور دیوانتی کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع دیا جائے میری بیٹی اس سلسلے میں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں مامو مجھے اس سلسلے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے میں جب قنوج سے یہاں تک کا سفر علق خان کے لئے کر چکی ہوں تو اب میں کیسے بردارست کروں گی کہ علق خان کا قرب حاصل کرنے میں مجھے دیر اور تاخیر ہو کیا ہم علق خان کا سواگت نہ کریں جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو نہیں میری بیٹی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہیر علال نے دیرے دیرے مسکراتی ہوئے کہا سلطان نے خان آزم کو احکامات جاری کر دیئے ہیں کہ جو ہی لشکر شہر میں داخل ہو تو اس کے استقبال کا بہترین احتمام کیا جائے اور کمال عزت اور احترام کے ساتھ علق خان کو سلطان کے سامنے پیش کیا جائے میری بیٹی میں نے اس سلطان میں خان آزم سے بھی بات کی ہے اس لئے کہ ہمارے پاس دو تین دن ہوں گے خان آزم کہہ رہے تھے کہ علق خان جب شہر میں داخل ہوگا تو دو تین دن بعد جو لشکر یہاں سے کوچ کرے گا اس میں علق خان اور کرشیل خان دونوں شامل ہوں گے لہٰذا علق خان شاید دو یا تین دن ہی شہر میں رہ سکے میں چاہتا ہوں استورانہ ہم اس کے لئے ایک زیافت کا احتمام کر دیں ہم اپنے جاننے والوں اور شناسہ لوگوں میں یہ مشہور کر دیں گے کہ یہ زیافت علق خان کی کامیابی کے سلسلے میں کھی گئی ہے اس زیافت کے دوران میری بیٹی میں تیری ممانی اور تیری بہن زیادہ سے زیادہ تجھے موقع فراہم کریں گے کہ تم علق خان کے ساتھ بیٹھ سکو اس کے ساتھ گفتگو کر سکو میری بیٹی اگر علق خان کے ساتھ پہلے ہی تمہاری گفتگو ہوتی اور وہ تم پر اپنی چاہت اپنی پسند کا اظہار کر چکا ہوتا تو پھر اس کے حویلی جا کر بھی اس سے مل سکتی تھی اس حرصے میں مجھے اور تمہاری ممانی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا پر میں چاہتا ہوں سب سے پہلے تم دونوں کو کھل کر ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے دونوں کھل کر ایک دوسرے پر اپنے من کی خواہش اور باؤناو کا اظہار کر سکو اس کے بعد اس معاملے کو آگے پڑھائے جائے گا دیونتی میری بچی اس ساری گفتگو کا اظہار میں نے خان آزم سے بھی کیا تھا اور خان آزم نے میری اس تجویز کو منظور اور قبول کر لیا ہے بلکہ اس دیافت میں خود خان آزم بھی شامل ہوں گے میری بچی میرے خیال میں اب جو تمہارے من کو بپتہ اور کشت ہو رہی تھی وہ جاتی رہی ہے اب اٹھو اور میرے خیال میں شانتی برے ماحول میں کھانا کھائیں جواب میں دیونتی نے مسکراتی ہوئے گردن ہلا دی تھی پھر وہ سب اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئے اور کھانا کھانے لگے تھے